کیا آپ بھی گوند کتیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے نقصان اور فائدے جان لیں تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے کانٹے دار پودے کے اندرونی مواد سے حاصل کیا جانے والا گوند کتیرہ مٹھی سوغات کے طور پر استعمال کیا جانے والا ایک گوند ہے جو نہ صرف کھانے میں استعمال ہوتا ہے بلکہ ٹیکسٹائل کی سنت میں بھی استعمال ہوتا ہے نمک کی طرح دکھائی دینے والا گوند کتیرہ صحت کے لئے نہائیت مفید ہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے لو لگنے کی صورت میں جسم کو تھنڈا جبکہ سردی میں جسم کو گرم رکھنے میں اہم کردار آدھا کرتا ہے گوند کتیرہ کو استعمال کیسے کرتے ہیں نمبر ایک گوند کتیرہ کو پانی میں بھی گوگر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذرے نرم ہو جائیں اور یہ بہ آسانی دانتوں سے چبائے جا سکیں نمبر دو اس کو کھانوں میں خاص طور پر سالات کی ڈریسنگ میں مایونیز میں آئس کریم کو گھاڑا کرنے میں پوڈنگ میں اور لڈو بنانے اور کیک وغیرہ کی ڈریسنگ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین جسم میں پانی کی کمی سے بچاتا ہے جلد کو بورا نہیں ہونے دیتا اور اسے ترو تازہ اور جوان رکھتا ہے نمبر چار گوند کتیرہ لیڈر کو پالش کرنے میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سلک کو رنگ دینے کے علاوہ مختلف کاسمیٹکس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ان تمام فوائد کے ساتھ گوند کتیرہ کا ایک واحد نقصان یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ پانی پیا جا سکے تاکہ سانس کی نالی بند ہونے کا خطرہ نہ رہے اللہ حافظ تاکہ سانس کی نالی بند ہونے کا خطرہ